قرآن قسرت سے پڑو موت کو قسرت سے یاد کرو دل کا زنگ اتر جائے گا دل سے دنیا نکل جائے گی دل سے گناہ نکل جائے گا دل میں نیکی کا شوق آ جائے گا دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی دل میں آخرت کی یاد پڑ جائے گی فکر آخرت نصیب ہو جائے گی گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دنیا والوں موت کو قسرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے دنیا کے مزوں کو فنا کرنے والی ہے دنیا کی نعمتوں کو بالکل فنا کرنے والی ہے لاکھ پتی انسان عرب پتی انسان ہے ابھی موت کا فیصلہ آ جائے اس کے کار اس کے کوٹھی اس کے بنگلے اس کی جائداد اس کا بزنس اس کا کاروبار اس کا نام و نمود اس کی شہرت وحوا بلے بلے ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے اور اپنے ہی اٹھاتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ موت لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے ایمان والوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایمان والوں کے حق میں بڑی اچھی ہیں لیکن ایمان والے اس کو پسند نہیں کرتے اچھی ہیں لیکن پسند نہیں فرماتے پہلی چیز فرمایا کہ موت ایمان والوں کے حق میں اچھی ہے لیکن کوئی بندہ بھی موت کو پسند نہیں کرتا ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے میری زندگی میں برکت پڑ جائے میری زندگی مزید پڑ جائے دو چار سال کیا مجھے سو سال مزید مل جائے سو سال کے بعد بھی کہتا ہے مجھے اور سال مل جائے اس لیے اچھی کیوں ہے فرمایا اگر تو نیک ہے مرے گا فورا جنت میں جائے گا دنیا سے جان چھوٹ جائے گی اگر گناہ کرنے والا رب کا نام فرمان بندہ ہے تو آئندہ کے لیے گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا گناہوں کا خاتہ بند ہو جائے گا مزید گناہوں کے بوجھ سے بچ جائے گا موت کا فائدہ نیک کے لیے بھی ہے نام فرمان کے لیے بھی ہے اور دوسرا فرمایا مال کی کمی مومن کے حق میں اچھی ہے لیکن یہ کم مال کو پسند نہیں کرتا کم تنخواہ کو پسند نہیں کرتا کم آمدن کو پسند نہیں کرتا اس کو خناعت کرنا کوئی نہیں آتا شکر گزاری اس کے اندر کوئی نہیں ہے فرمایا آفدہ علیہ السلام نے مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا